ایک ویڈ، مراہ سب ایک ویڈ روح فرصہ واقعہ ہے اور صفاق ہاتھوں نے پشاور کے ساتھ ظلم کیا ہے یہاں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اور ایک پرامن شہر جہاں باہمی اخوت کا ایک مظاہرہ ہو رہا تھا اور ایک عرصے سے جو یہاں پر کسی زمانے میں کچھ لوگ فسادات کے ذمہ دار تھے وہ ناکام ہو گئے تھے اور پھر سے ایک محبتوں کا ماحول اس شہر میں اسٹیبلش ہو گیا تھا مستحکم ہوا آج اسے پھر پارا پارا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہم اس لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تاکہ متاثرین کے خاندانوں سے تازیت کریں اور ان کو اتمنان دلائیں کہ انشاءاللہ جو قوتیں شہر کو فساد کی طرف دھکیل رہی ہیں اور پھر قوارانہ نفرتوں کی طرف دھکیل رہی ہیں انشاءاللہ ہم ان سادشوں کو ناکام بنائیں گے اور باہمی اخوت کا ماحول کبھی مٹنے نہیں دیں گے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو سبر جمید عطا فرمائے مرآلہ صاحب یہ بتائیں کہ اخوان صورتحال کے بعد ہم نے دیکھا کہ خیبر پختون قبائلی علاقوں میں پھر سے حملے ہو رہے ہیں اور جو ملک دشمن اناثر ہیں وہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں تو کیا کہنے چاہیں گے؟ دیکھیں ہمیں بہرحال اپنے ان اداروں سے سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ جنہوں نے پورے صوبے میں سال ہا سال تک آپریشنز کیے اس لیے کیے کہ دہشتگردوں کا خاتمہ کیا جائے اور قوم کو امن و امان دیا جائے لیکن آج ہم کیا تفسرہ کریں یعنی یہی کہ ہمارے ادارے قوم کو امن فراہن کرنے میں ناکام ہو گئے انہوں نے کیوں آپریشنز کیے ہمارے لوگوں نے اپنے ملک کے اندر ہجرتے کی قبائل کے ماں بہنیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر اپنے علاقوں سے نکلے اپنے گھروں سے نکلے اور آج بھی ملک کے طول عرض میں ان کے خاندان بکھرے ہوئے ہیں کہاں کہاں پر وہ روزی تلاش کر رہے ہیں امن تلاش کر رہے ہیں لیکن اپنے گھروں میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے ریاست سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاست کی جان مال اور عزت و عبرو کو تحفظ کیوں فراہم نہیں کر سکتی حکمران جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو عوام کے نمائندے ہیں اور ریاست کے نمائندے ہیں انتہائی ناکام ہو چکے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو عوام کی نمائندہ کہونے کا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے مرانی صاحب اس وقت جو سیاسی سنتحال بنی ہوئی ہے جو حل چل ہے اس حوالے سے کچھ ہٹیٹ دیں گے قوم منتظر ہے دیکھئے ہم کبھی ناکام نہیں لوٹے ہم نے ہمیشہ ملک کے لیے ایک بیداری پیدا کی ایک شعور پیدا کیا قوم کے اندر ایک حوصلہ پیدا کیا اور اس تسلسل کے رتیجے میں آج حکمران تنہا ہو چکے ہیں آج ان کے اندر شکست خردگی کا ایک احساس پیدا ہو گیا ہے اور ادمی اعتماد کی طرف اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ چند ہی روز میں ہم ادمی اعتماد کی تحریک پیش کر دیں گے لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکمران اس وقت قوم کے پیسے سے سرکاری خزانے سے عوام کے خون پسینے سے کمائے ہوئے اس پیسے سے اپنے ممبران کو ملک سے باہر بھیج رہی ہے اور ملک سے باہر پور بھیج رہی ہے اور فرار کا راستہ بھی ہے اور قومی خزانے پر لوٹ مار کرنے کا اقدام بھی ہے کسی طریقے سے بھی یہ بھونڈا اقدام وہ حکومت کو اب بچا نہیں سکے گا آپ بھی فکر رہیں نمبر بھی پورے ہیں عدم اعتماد کی تحریک بھی تیار ہے اور حکمران بھی ملک سے باہر بھاگنے کے لیے اس وقت تیارے تیار کڑے ہیں لیکن قومی خزانے سے بھاگ رہے ہیں ٹور کے نام پہ جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے کر ان کو ملک سے باہر بھیجا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا